بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں KFC سٹیل ہارڈ ونگز جو بنانے بلکل ایزی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اگر آپ نے ایک بار بنا لیے تو آپ بزار کے ہارڈ ونگز کھانا بلکل بھول جائیں گے جسے ہم برا کر جٹ پر ریڈی کریں گے تو چلیں اس زبردست ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اپنے انڈر تک دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ دیکھیں جا پر میں نے ایک کلو ونگز لیے جانی مرگی کے پر ان کو لے کے میں نے اچھی طرح سے دو کار صاف کر کے لیا اب ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بار کا نمک اور چار سے پانی ٹیبل سپون ڈال دیں گے وائٹ سرکہ اس کو اب پانی ڈال کر پانی کے اندر ڈیپ کر کے ونگز کو ایک سے دو گھنٹہ کے لیے راکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے اور اس کے اندر نمک اور سرکہ اچھی طرح سے راچباس جائے دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک چھننی کے اندر راکھ کر تھوڑی دیر کے لیے راکھ دیں گے اس طرح تاکہ جا درائے ہو جائیں پانچ منٹی اس طرح پڑے رہنے دیں گے دیکھیں اب ہمارے ونگز در ڈرائے ہو چکے ہیں اب میں جاپا ڈال دوں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون بار کر ریڈ میرچ ایک ٹی سپون ڈال دیں گے لیسن پاورڈر اور دو سا ڈائی ٹی سپون ڈال دیں گے مسترڈ پیسٹ اس کو ڈال کر ہم سمپل طریقے سے بلکھو ریڈی کریں گے بہت زیادہ چیزوں کا ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے مدد سے مسل کر اچھی طرح سے مسالے کے اندر لگا دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کی ریسٹ دیں گے جو دیکھیں گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم سمپل پانی لیں گے اور ایک کلو میں لے رہی ہوں جہاں پر میدہ میدہ آپ نے کھولا لینا تھوڑا میدہ نہیں لینا اب ہم ونگز کو ڈال دیں گے میدے کے اندر پانچ سے چھ پیس کو میں پہلے ڈال دوں گے اور ایک سے دو منٹ ہاتھوں کی مدد سے ہم اس طرح مسلتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے ان کو مسلنا میدے کے اندر اوپر میدہ ڈالتے جانا اس طرح سے ایک سے دو منٹ مسلنے کے بعد ہم ان کو جاڑ کر میدے سے نکال لیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہمارے ونگز بن کر تیار ہوں گے اس طرح سارے ونگز کو میں نکال لوں گی اور نکال کا جو ہم نے سمپل پانی لیا تھا اس پانی کے اندر اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے ڈال دیں گے بہت زیادہ دیر نہیں ڈالیں گے صرف پانچ سیکنڈ کے لیے اب ہم ان کو نکال کر دوبارہ سے میدے کے اندر ڈال دیں گے بہت زیادہ تھی یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے اسی طرح دوبارہ سے میدے کو ونگز کے اندر کوٹ کریں گے خلقے ہاتھوں سے ایک سے دو منٹ پھر دوبارہ سے ان کو کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست کرمز بن کر ریڈی ہو چکے اب ہم ان کو جاڑ کر نکال لیں گے اور ایک پلیٹ کے اندر رکھ لیں گے آئل کو میں نے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ان کو ہم پلیٹ کے اندر زیادہ دیر نہیں رکھیں گے اس طرح سے ان کے کرمز خراب ہو جاتے ہیں فلیم ہماری میڈگم رہے گی اب ہم کرمز ونگز کو ڈال دیں گے آئل کے اندر ان کو فرائی ہونے دیں گے میڈگم فلیم پہ یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست اب ہم جب تک ہمارے ونگز ریڈی ہو رہے ہیں اب دوسرے ونگز کے ہم تیاری کر لیں گے اس کو اسی طرح میڈگے کے اندر ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لئے مس لیں گے ان کو نکال کر پانی سمپل پانی کے اندر ڈال دیں گے یہ فٹا فٹ کرنے والا کام ہوتا ہے ونگز کو اگر ہم راکھ دیں گے تو ان کے کرمز خراب ہو جاتے ہیں فٹا فٹ سے بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں اب ہم اسی طرح ان کو دوبارہ سے ایک سے دو منٹ مسلتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے کرمز بان جائیں گے دیکھیں الحمدللہ یہ بھی مارے تیار ہو چکے ہیں ان کو بھی نکال کر ایک پلیٹ کے اندر راکھ دیں گے بہت تیسٹی بہت زیادہ مزے دار آپ نے ضرور ٹرائی کرنے بہت مزے کے بنتے ہیں اور جٹ پٹ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں سمپل سے اور سادہ سے تیسٹ ان کا اتنا زبردست کہ آپ بزار کے ونگز کھانا بھول جائیں گے جو دیکھیں الحمدللہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھے سے ان کو دونوں سائیڈوں سے فرائی کیا اب ہم ان کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور فٹا فٹ سے دوسرے ونگز جو ہم نے تیار کر کر رکھے تھے ان کو ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں ڈال لیں گے جو دیکھیں الحمدللہ سارے ونگز بن کر ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کتنے زبردست اوپر کرمز بن کر ریڈی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے ونگز بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیلڈی بچوں کے بہت زیادہ فیورٹ جہاں پر میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاؤں گی جو دیکھیں اندر سے کتنے جوسی کتنے سوفٹ جہاں دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست بن کر ریڈی ہوئے بہت مزے کے بندے ہیں امید ہے کہ آپ کو جہاں ہماری آج کی زبردست ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں جاد رکھیں اللہ حافظ